انتخابات دوہزار چوبیس میں گن کے تیرہ دن رہ گئے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے آخری آسمائش کا دن آ گیا نتائج کی تیاری سے لے کر ترسیل تک آج پورے عمل کی مشک کی جائے گی قومی اور سبائی سمنیوں کے تمام آٹھ سو انسٹھ ہلکوں میں ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں ایم ایس کا ٹرائل ہو گا عملی تجربے کے لیے فارم پینتالیس کے نمونے پہنچا دیے گئے تمام پیزارنگ افسر آج شام پانچ بجے ای ایم ایس پر نتائج پھجوانے شروع کریں گے پھر فارم سنتالیس جاری ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنما تاہر صادق کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئے تاہر صادق نے انہیں انچاس اٹک سے کاغذات نامزدگی جمعہ کرا رکھے ہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما عمر اسلم کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے سمات کی پاکذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف پرویز الہی کی درخواہ سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کر رہا ہے سابق وزیراعالہ کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں بیانہ کرپشن کے نیپ ریفرنس کی سمات احتساب عدالت لاہور نے یکم پروری تک ملتوی کر دی بلے کا نشان نہ ملنے کے بعد سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم چلانے والے مزید دو سو اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی کر لی گئی ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے قائم کمیٹی اب تک سات سو سے زائد سوشل میڈیا کاؤنٹس کا پتا چلا چکی گرفتاریوں کی تیاری شروع کر دی گئی ان اکاؤنٹس سے عدلیہ مخالف پروپاگینڈے کے تمام شواہد جمع کیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون آج بورے والا میں رنج جمع کی نواز شریف بورے والا میں جلسے سے خطاب کریں گے مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گی مریم نواز کو کہنا ہے ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا جنہیں نواز شریف کا منشور نظر نہیں آتا وہ لاہار کی اورنج لائن دیکھ لیں ایک شخص آ کر پنجاب میں کہہ رہا ہے نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا اور لوگ جانتے ہیں نواز شریف منشور دے گا انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں دے گا لیکن نواز شریف کا منشور یہ دیکھو وہ اورنج لائنیں جو اوپر سے گزر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج ملتان میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی بلاول بھٹو کارکنوں سے خطاب کریں گے جلسے کا انعقات مقامی سٹیڈیا میں کیا گیا جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری بلاول بھٹو نے شیر کے شکار کے لیے لیگی کارکنوں کا ساتھ مانگ لیا گجرات جلسے میں جیالوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا شیر ڈر کر گھر سے باہر نہیں نکل رہا کہتا ہے میرے لیے شکار بھی کرو اور میرے مخالفین کا بندوبست بھی سب کام پورا ہوگا تو بادشاہ باہر آ جائے گا اس شیر کو سبق سکھائیں گے اس کا راستہ روکیں گے اگر آپ نیمیہ صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے اب جس باتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو وہ بھی آپ کا حق ہے مگر اگر آپ کسی انڈپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ایمور لگا رہے ہو اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے نونلی کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا پڑے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن آج مظفرگڑ کے علاقے جتوئی میں انتخابی جلسہ عام سے خطاب کریں گے سربراہ جیو آئی فے مولانا فضل الرحمن کا ملتان میں تقریب سے خطاب کہا گزشتہ ایک سال میں افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے امن و امان کے قیام کے لیے دردر پھر رہا ہوں ایک پتنے نے ملک و معاشی طور پر نکتان پہنچایا اس دور میں معیشت کمزور ہوئی جماعت اسلامی آج حیدر آباد میں انتخابی میدان سجائے گی لطیف آباد کے علاقے میں جماعت اسلامی آج شام جلسہ کرے گی جلسہ سے ہمیر جماعت اسلامی سے راج الحق خطاب کریں گے جماعت اسلامی نے کراچی انٹر میریٹ بورڈ کے سامنے دھرنا دے دیا موسیقی 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 نون لیگ کا چکریر راولپنڈی میں بڑا جلسہ پی پی دس سے لیگی امیدبار چوہدری نعیم اجاز نے اپنے خطاب میں کہا ویروسگاری اور غربت کا خاتمہ صرف نون لیگ کر سکتی ہے آٹھ پروری کو شیر پر ٹھپا لگائیں منتخب ہو کر علاقے کی تقدیر بدلیں گے یونیورسٹی اور جدید اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا موسیقی اللہ پاک ہم سے اپنا کوئی کام لے لے اور وہ کام میرے نزدیک مسلمان کا صرف اور صرف اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اللہ کے گھر اور عوضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دعا کی کہ اللہ ہم سے اپنا کوئی کام لے چودری ساتھ نزید نے راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قدرت نواز شریف کو چوتھی بار ملک و قوم کی خدمت کا موقع دے رہی ہے عاصف زرداری اور شہواز شریف سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں پر فرض ہے کہ ملک میں اللہ کا نظام قائم کریں بلو ورڈ سٹی کو دبائی کی طرز پر بنایا جا رہا ہے جو ملک کی تکتیر بدل دے گا چودری ساتھ نزید آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی قائدانہ صلاحیتوں کے بھی موتر ہے لاہور ہائی کوٹ میں اس موقع تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت عاصف عدالت نے ہائیوے اور بوٹر ویس پر خجور کا درخص لگانے سے روک دیا لاہور کے انڈر پاسس کی تازینوں اور آرائش پر تحقیقات ہونی چاہیے جسٹس شاہد قریب نے استفسار کیا انڈر پاسس کی تازینوں اور آرائش کی مد میں کس نے پیسے کمائے ہیں انڈر پاسس کی حالت پہلے سے بھی عجیب کرتی ہے تحقیقات ہوئی تو ضرور پتا چلے گا کس نے پیسہ کمائے عجیب سی لائٹ لگا دی ہیں جو پہلے دن ہی بند ہو گئی پانی کو ضائع ہونے سے بچایا لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں اندھا دھوند دھوند میدانی علاقوں میں راستے گھنگ بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار مری میں برف باری کا آغاز حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے کئی مقامات پر غیر فعل پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھوند کے باعث فرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر پروازوں کی عام درفت متاثر قومی ائرلائن کا نیا الٹ جاری مسافروں کو ائرپورٹ آنے سے قبل پال سینٹر سے رابطہ کرنے کی ہدایت عوام بزلی اور گیس کو لے کر پریشان گھنٹوں لوڈ شیڈنگ برقرار پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسم شدید سردھونے سے گھروں پر گیس کے پریشر میں کمی عوام متبادل اندھن استعمال کرنے پر مجبور گیس مافیا متحرک الپی جی کی مانگ میں اضافہ الپی جی تین سو دس روپے کلو میں فروخت ہونے لگی کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کراچی کے زلاق و رنگی میں ہلکہ اینے 234 بد ترین مسائل کا شکار پینے کے پانی کی ادم فراغمی سہت اور صفائی کا خستہ حال نظام ٹوٹی سڑکیں اور جا بجا کچھرے کے ڈھے شہری ماضی کے منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں گلگت، زیاد، ناصر، بلال، فیوم آباد سمیت دیگر علاقے مسائل کا گڑ بن گئے مہنگائی نے غریبوں کا کچومر نکال کر رکھ دیا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پشاور میں سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ادرک 650 روپے اور لہسن 700 روپے فی کلو پیاس 250 روپے کلو پر جا پہنچا اروی اور شملا مرچ 200 روپے میں فروغ ہونے لگی ٹیماتر 150 روپے جبکہ قدو 180 روپے کلو ہو گئے جنگ میں شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے خوار یوٹیلیٹسٹوش پر شہریوں کا رش خواتین کو سخت سردی میں گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے ذلع انتظامی عوام کی مشکلات کم کرنے میں یکسر ناکام شہریوں کا حکومت سے یوٹیلیٹسٹوش پر آٹے کا کوٹہ بڑھانے کا مطالبہ چاک مارکٹ میں مندی 100 انڈیکس 77 پوائنٹس کمی سے چانسٹھ ہزار دو سو بیس کی سطح پر فریڈ ہونے لگا ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک میں ڈالر سینتیس پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو 69 روپے 30 پیسے کا ہو گیا